میں خود کرونا میں مقتلع ہو گیا ہوں اللہ کا شکر ہے اب دو دن سے طبیعت میری کافی بہتر ہے لیکن یہ کہ اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہیے ہمارے ہاں لوگ احتیاط نہیں کرتے لوگ ملاقاتیں نہیں ترک کرتے اپنی طرف سے ہم کوشش کر رہے تھے احتیاط کرنے کی لیکن آپ کو پتا ہے جو لوگ لوگوں میں تھوڑے سے مشہور ہوتے ہیں ان سے پبلک بہت زیادہ ملاقاتیں کرتی ہے چھینک رہے تھے لوگ موہ پہ آکے بارال اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہوا دو دن بہت شدید بخار رہا ہے کرونا کی وجہ سے تو لندن میں جو ہمارے بہت ہی بڑے محسن ہیں ڈاکٹر خرم صاحب ڈاکٹر خرم صاحب جن کا میں نے انٹرویو بھی نشر کیا تھا اپنے چینل پہ ان سے میں رابطے میں رہا ان کی ہدایات پر عمل کیا اللہ کا شکر ہے دو دن تکلیف کے بعد الحمدللہ ریکووری ہو گئی ہے اب کافی الحمدللہ بہتر طبیعت ہے لیکن میرے اوپر کرونا کا اٹیک ہوا ہے جہاں میں ٹھیک ہونے لگاؤں گھر والوں پہ کرونا کا اٹیک ہوا ہے اور یہ تو ہوتا ہی ہے جب گھر میں کسی ایک فرد کو ہوتا ہے تو پھر لائن لگ جاتی ہے تو گھر والوں کی طبیعت کے لیے بھی آپ سب حضرات سے دعا کی درخواست ہے لیکن اب الحمدللہ ان کی طبیعت بھی اہلیہ کی طبیعت بھی بہتری کی طرف جا رہی ہے تو مکمل جو ہے وہ جو بھی احتیاطی تدابی ڈاکٹر بتاتے ہیں اس پر عمل ہو رہا ہے یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ میرے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو بچپن سے مجھے جانتے ہیں میرے دوستہ باب ہیں وہ جانتے ہیں کہ مجھے کبھی کوئی بیماری بھی ہوتی ہے میں لوگوں کو بتاتا نہیں ہوں لیکن مجھے کرونا ہوا تو میں لوگوں کو بتا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے جو میرے جاننے والے وہ حیران ہو کہ مفتی صاحب اپنی مزاج کے خلاف آج یہ کام کیوں کر رہے ہیں یہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اگر کسی کو کوویڈ نائنٹین ہو جائے تو یہ کچھ عجیب سی رسم چل پڑی ہے وہ لوگوں کو بتاتا نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے شاید گناہ ملے گا اگر میں نے پبلک کو بتا دیا کہ مجھے کرونا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ ابھی بھی اس کو سیریس لینے کے لئے تیار نہیں ہیں اور ابھی بھی اس طرح کی باتیں کہاں ہیں کس کو ہوا کرونا کون ہے بتاؤ کہاں ہیں بندہ دکھاؤ ہوں میں کیونکہ جس کو ہوتا ہے وہ مانتا نہیں ہے اور اس کے لوائقین بھی چھپاتے ہیں بہت سے لوگ بڑی بڑی شخصیات دنیا سے چلی گئی کرونا کی بیماری میں وہ مبتلا تھے ابتدائی مرحلے میں انہوں نے حدیات نہیں کی اور طبیعت ان کی بہت زیادہ بگڑ گئی اور بلاخر وینٹی لیٹر پہ گئے اور کچھ تو بچ گئے بہت سو کا انتقال بھی ہو گیا لیکن ان کی طرف سے بھی بار بار ان کے لوائقین پوشش کرتے ہیں کہ نہیں ہم پبلک کو نہ بتائیں کہ ان کو کرونا تھا تو کچھ ایسا چل رہا ہے کہ شاید اس کو ہم عیب اور عار محسوس کرتے ہیں کہ آپ یہ لوگوں کے سامنے قرار کر لیں کہ مجھے جو ہے وہ کرونا ہے تو اس کا میں نے بتایا کہ نقصان کیا ہو رہا ہے اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ لوگ سیریس نہیں ہیں اور سیریس رینے کے لیے تیار نہیں ہیں جو موتیں ہو رہی ہیں بہت ساری امواد ہو چکی ہیں ان امواد کو کوئی ہارٹ اٹیک سے تعبیر کر رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ان کو تو پہلے سے سانس کی بیماری تھی کوئی کیا کہہ رہا ہے تو یہ بات ہم آپ سے بار بار ڈسکس کر چکے ہیں بار بار بتا چکے ہیں میں کیا ڈاکٹر حضرات بتا چکے ہیں کہ کوئیڈ نائنٹین سے اگر کسی کی حلاقت ہوتی ہے تو اس میں ہارٹ اٹیک بھی شامل ہے ہارٹ اٹیک سے بھی انتقال ہو جاتا ہے بلکہ ہارٹ کے مریضوں کے لیے کوئیڈ نائنٹین بہت ڈینجرس ہے سانس کے مریضوں کے لیے یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے تو جو سانس کے پیشنٹ ہیں جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے بہت خطرناک ہیں تو ڈاکٹر خورم صاحب سے میں چکے رابطے میں رہا تو میں نے کب میں اپنا تجربہ بھی شیئر کروں گا آپ کے سامنے آپ حضرات سے دعا کی درخواست بھی کروں گا کیا اگر آپ میں سے کسی کو خدا نخواستہ یہ ہوتا ہے تو اس کو حلقہ نہ لیں اور چند ہدایات پر عمل کریں اور وہ ہدایت میری اپنی نہیں ہے کیونکہ میں ڈاکٹروں کی فیلمیں ٹانگ نہیں اڑاتا جو میرا چینل ہے اس پہ آپ کو آنا پڑے گا وہیں کمنٹ کرنے پڑے گا تو میں ہی ایس کر رہا تھا کہ مجھے جیسے ہی فیور ہوا تو مجھے الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے بخار نہیں ہوتا چھوٹی چھوٹی یعنی کچھ مسائل ہیں گلہ خراب ہو جائے زکام ہو جائے فیور نہیں ہوتا اتنی جلدی تو میں نے دیکھا کہ مجھے بہت تیز بخار ہو رہا ہے تو میں نے فوراں ٹیسٹ کروایا اور آخان لیبارٹری سے ٹیسٹ کروایا آخان لیبارٹری میں میرا ریکارڈ بھی بھی ہوگا مفتی تارک مسعود کے نام سے آپ اگر کنفرم کرنا چاہیں تو وہاں کنفرم بھی کر سکتے ہیں تو کوویٹ جو ہے وہ پوزیٹیو آیا تو ڈاکٹر خورم صاحب سے رابطہ کیا انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ ایک انٹیبائٹک انہوں نے بتائی وہ انٹیبائٹک کا آپ استعمال کریں تین دن تک وہ کھائیں پاسو ایم جی کی پینڈال کھائیں بخار نہ ہونے دیں اور اس کے علاوہ کوئی احتیاط نہیں ہے بس یہ ہے کہ لوگوں سے ذرا گھلنا ملنا ختم کر دیں آئیسولیٹ کریں اپنے آپ کو اور کھانے کا دل چاہے تو کھائیں نہیں کھانے کا دل چاہے تو زبردستی نٹھوں سے کیونکہ میرا 48 گھنٹے تک کچھ بھی کھانے کا دل ہی کیا تھا ایک آت پیس میں نے بریڈ کا چائے میں ڈبو کے کھایا ہوگا وہ بھی اس لئے کہ ڈبو کے کھانے کے اتنے فضائی میں بیان کر چکا ہوں بیانات میں تو انہوں نے کہا چلو اتنا تو بنتا ہے تو 48 گھنٹے تک کچھ بھی نہیں کھایا ہے لیکن ڈاکٹر کا کہنا یہ تھا کہ اگر کھانے کا دل نہیں چاہ رہا ہے تو زبردستی نٹھوں سے کوئی بات نہیں کوئی مقصان نہیں ہوگا تو 48 گھنٹے کے بعد الحمدللہ طبیعت سملنا شروع ہو گئی اور اب الحمدللہ بلکل فٹ فارٹ کہہ سکتے ہیں آپ مجھے لیکن اس کے اثرات پھر بھی کچھ دنوں تک رہتے ہیں تو ڈاکٹر اثرات کہتے ہیں کہ آپ دو ہفتے تک لوگوں سے بہارہ دسچینس رکھیں آپ تاکہ آپ کے وائلس دوسرے پر اٹیک نہ کریں تو یہ اچھا مجھے ہوا ہے تو پھر فوراں گھر والوں کو بھی ہو گیا ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ نارمل ہے یہ تو ہوتا ہے اور الحمدللہ گھر والے بھی اب ٹھیک ہو رہے ہیں الحمدللہ تو زیادہ جو ڈینجرس ہے نا یہ یہ ہے بوڑے لوگوں کے لئے تو اس کا خیال کریں اب جیسے گھر والوں کو ہوا تو میں نے ان کو اپنے والدین کے ہاں جانے سے منع کر دیا کیونکہ والدین ان کے بوڑے ہیں میرے ساس سوسر ہیں میرے والدہ تو انتقال کر چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے میرے گھر میں تو کوئی بوڑا موجود نہیں ہے جو کہ بدقسمتی کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو میں اللہ رز دیتا ہے تمہارے کمزوروں کی برکت سے تو گھر میں بوڑے کا ہونا یہ رسم برکت کا بھی ذریعہ ہے اور اور بہت ساری خیر و برکات کا ذریعہ ہے بارالقسمت کہ ہمارے گھر میں کوئی بوڑا نہیں ہے ہم ہی بوڑے ہونے کے بعد اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرنے ہیں یعنی کوشش کریں گے کہ ہم اس کمی کو پورا کریں لیکن بارالقسمتان کے جو بزرگ ہیں ان کے لئے بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اسے واقعے پہ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی حضرت یہ کسی نے کچھ سوال پوچھا ہے ہاں یہ کسی نے پوچھا آپ کی تو اہلیات ہیں اہلیاں نہیں ہیں فلال ایک اہلیاں کو ہوا ہے تو ایک دوسری زوجہ کو ان کے والدین کیاں بھیج دیا ہے تاکہ وہ محفوظ رہیں اور تھوڑا سا میں نے اپنے آپ کو ایک کمرے تک محدود کر دیا ہے جو میرے بس میں ہے تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی موتیں ہو چکی ہیں کرونا میں لیکن اعتراف نہیں کرتے بہت سے لوگ تو میری عادت نہیں ہے میں اپنی بیماری لوگوں کے سامنے شیئر کروں جو میرے دو صحابہ ہیں جانتے ہیں اس بارے میں لیکن مجھے کرونا ہوا تو میں نے کہا میں لوگوں کو بتاؤں تاکہ لوگوں کو یقین آئے کہ یہ ہو رہا ہے یہ ایک بیماری ہے اور اس میں آپ کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے اور اگر آپ احتیاط نہیں کرتے اور اس میں آپ کی روش تبدیل نہیں ہوتی تو یہ ڈینجرس بھی بن سکتی ہے اور آپ کو قبر کی طرف بھی لے جا سکتی ہے ڈرانا مقصد نہیں ہے مقصد صرف احتیاط کروانے